السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خریون سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کروں میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت ہی کمال کردھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزے کے والد نے بات کر لی ہے شانی سے شانزے کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزے کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزے سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزے بہت زیادہ حیران و پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر گسے ہوگی اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانے سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ بات سن کے شانزے کی شانزے کے والد ایک دم ہے انہوں پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانزے کیونکہ شانزے شانی سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے گی اے ڈین آزین آپ دیکھیں گے کہ شانے ملے ہی جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سہ نہیں سکوں گی شانزے کیے پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سے دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانزے بہت سینسٹیو ہے شانزے سے بہت محبت کرتی ہے پہلی دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شانزے تو بکھر جائے گی بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کچھ شانی پریشان ہو گئے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے وقت اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تم یہ کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کچھ جو نوکری ہے جوب ہے گھر ملا ہے یہ سب کچھ جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لیے شادی کی ورنہ یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ سن کے شانی ایک دم پریشان ہو جائے گا جس کے بعد وہ شانی کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کیا آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ شانی کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی جس کے بعد شانی کی والدہ یہی کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان میں مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی ایک ڈراما سے احرام جنون نازن بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹویس سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈراما نازن کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نالسین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کروں میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نالسین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نالسین بہت ہی کمال کر دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزی کے والد نے بات کر لی ہے شانزی سے شانزی کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانزی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزی کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی رادہ نہیں ہے شانزی سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزی بہت زیادہ حیران و پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر گسے ہوگی اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزی سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزی کی یہ بات سن جو اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سن کے شانزے بہت پریشان ہو جائے یہ اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ بات سن کے شانزے گی شانزی کے والد ایک دم پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانزے 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 ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانی ملے ہی جائے گا جس کے بعد شانی یہی کہے گی کہ تم میرے تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سین نہیں سکوں گی شانی کی یہ پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سی دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانی بہت سینسٹیو ہے شانی سے بہت محبت کرتی اور پہلے دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شان سے تو بکھر جائے گی بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کچھ شانی پریشان ہو گئے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کچھ جو نوکری ہے جوب ہے گھر ملا ہے یہ سب کچھ جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہ بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لیے شادی کی ورنہ یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ سن کے شانی ایک دم پریشان ہو جائے گی جس کے بعد وہ شانی کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کہ آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ شان سے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی جس جان بھی مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی یہ ڈراما سے احرام جنون ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹویس سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈراما ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلے کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کروں میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کردھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزی کے والد نے بات کر لی ہے شانزی سے شانزی کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانزی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزی کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزی سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزی بہت زیادہ حیران اور پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر غصے ہوگی اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزی سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزی کی یہ بات سن جو اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سن کے شانزی بہت پریشان ہو جائے گی اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ بات سن کے شانزے کی شانزے کے والد ایک دم ہیانو پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانزے شانزے شانی سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ ڈھوننے کی کوشش کرے گی اور ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانزے ملک ہی جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سہ نہیں سکوں گی شانزے کی یہ پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سے دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانزے بہت سینسٹیو ہے شانزے سے بہت محبت کرتی اور پہلے دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شانزے تو بکھر جائے گی بلکہ ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کچھ شانی پریشان ہو گئے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کچھ جو نوکری ہے جوب پر گھر ملا ہے یہ سب کچھ جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لیے شادی کی ورنہ یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ سن کے شانزے ایک دم پریشان ہو جائے گا جس کے بعد وہ شانزے کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کیا آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ شانزے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئے جس کے بعد شانے شانی کی والدہ یہ کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان بھی مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی یہ ڈراما سے احرام جنون ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹوٹس سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈراما ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نالسین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کروں میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نالسین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نالسین بہت کمال کر دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزی کے والد نے بات کر لی ہے شانی سے شانزی کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزی کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزی سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزی بہت زیادہ حیران و پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر گسے ہو گئے اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزی سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزی کی یہ بات سن جو اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سن کے شانزی بہت پریشان ہو جائے یہ اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ بات سن کے شانزی کہ شانزے کے والے ایک دم ہنو پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانزے شانزے شانی سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ ڈھوننے کی کوشش کرے گی اور اے ڈیر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانی ملی ہی جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سہ نہیں سکوں گی شانزے کیے پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سے دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانزے بہت سینسٹیو ہے شانزے سے بہت محبت کرتی اور پہلے دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شانزے تو بکھر جائے گی بلکہ ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کچھ شانی پریشان ہو گئے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کچھ جو نوکری ہے جوب پر گھر ملا ہے یہ سب کچھ جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لئے شادی کی ونہ یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ سن کے شانزے ایک دم پریشان ہو جائے گی جس کے بعد وہ شانزے کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کیا آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ شانزے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی جس کے بعد شانے شانی کی والدہ یہ کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان میں مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی ڈراما سے احرام جنون ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹویس سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈراما ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ